ریزلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف اور بی جی پی رکن پارلیمنٹ بھوشن کے خلاف دیہلی پلیس نے دو ایف آئی آر گزشتہ ہفتے دج کی ہے اس کے باوجود بھی دیہلی کی جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھناچ ساتھویں دن بھی جاری ہے دھنے میں شامل پہلوان ستیہ ورد کا ویدیان ایف آئی آر پر اپنا رتے ملزاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ ایف آئی آر دج ہوئی ہے لیکن ایف آئی آر سے ہمیں کیا ملے گیا کیا ایف آئی آر سے ہمیں انصاف ملے سکتا ہے دیہلی پولیس کو پہلے دن ایف آئی آر دج کرنی چاہیے تھی کاغذوں پر ہماری لڑائی ابھی شروع ہو چکی ہے اس درمیان پہلوانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کے لیے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی انتیس اپریل کی صبح جنتر منتر پہنچ چکی ہے میڈے ریپورٹس کی مطابق پرینکا گاندھی کے ساتھ کانگریس سکن پارلیمنٹ دیپیندر ہٹا بھی موجود ہے خبریس ایجنسی اپنے اوفیشنل چوچر ہینڈل پر ایک ویڈیو پوست کی ہے جس میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے کہ پرینکا گاندھی گاڑی سے جنتر منتر پر پہنچی ہے اور وہ خاتون پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ کر باتشیت کر رہی ہے ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاریوں کے ساتھ انہوں نے یک چہتی کا پیغام دی اور کہا کہ انساک کی لڑائی میں ہم پوری طرح سے ملک کا بخار بلند کرنے والے کھلاریوں کے ساتھ ہے پہلوانوں سے ملاقات کے بعد پرینکا گاندھی بھی کہا کہ اگر تو ایف آئی آر دچ ہوئی ہے تو اس کی کاپی کسی کو اب تک کیوں نہیں ملی کسی کو بھی معلوم ہے کہ اس ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا ہے اس شخص پر سنگین الزامات ہے تو پہلے ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے پی ایم موڈی سے کوئی بھی امید نہیں ہے کیونکہ اگر انہیں ان پہلوانوں کی فکر ہے تو ابھی تک ان سے بات یا ملاقات کیوں نہیں کی ہے ملک پہلوانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے بہت فکر ہے کہ ان پہلوانوں نے ایسے اہم ایشو کے خلاف آواز اٹھائی ہے